السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امن قائم ہو جائے گا اور خارجیوں نے حضرت علی حضرت ماویہ اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی ساجس رچی اس کام کے لئے انہوں نے تین لوگوں کو مقرر کیا عبدالرحمن بن ملزام نے حضرت علی کو برخ بن عبداللہ نے ماویہ کو اور عمر بن بقر نے عمر بن آس کو شہید کرنے کا جمع لیا اس وقت عمر بن آس مصر کے گورنر تھے اور تھوڑے بیمار تھے تو انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن خجافہ کو نماز پڑھانے بھیج دیا اور عمر بن بقر نے عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کے دھوکے میں خارجہ بن خجافہ کو شہید کر دیا برخ بن عبداللہ نے حضرت معویہ پر تلوار سے حملہ کیا جب وہ فجر کو جا رہے تھے لیکن انہیں معمولی چوٹھی لگی اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفر میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو عبدالرحمن بن ملزم مسجد میں راستے میں بیٹھ گیا اور جیسے ہی آپ مسجد کے پاس پہنچے تو پیچھے سے عبدالرحمن بن ملزم نے آپ کے سر پر وار کر دیا تو آپ نے فرمایا میں کامیاب ہوا میں کامیاب ہوا چوٹ آپ کے سر اور کنپٹی پر لگی تلوار میں جہر لگا ہوا تھا اتنے میں ہی نمازی مسجد کے باہر آگئے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے ایک شخص شہد کا شربت لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر بتاتا ہے کہ اس شربت کی جرورت مجھ سے زیادہ اس کو ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے قاتل کے ساتھ کوئی سکتی نہ کرے اگر میں اس جخم سے مر جاؤں تو اسے صرف ایک ہی جرب لگانا اگر ایک جرب سے بچ جائے تو اسے آجاد کر دینا اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا اس کے گسل و کفن کا اعترام کرنا اس کے جسم کے حصے نہ کرنا اس کے بعد آپ نے حضرت حسن سے نماز پڑھانے کو کہا اور نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر کی طرف جانے لگے آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید ڈاڑی سرک ہو چکی تھی اور جہر جسم میں فیلنے لگا تھا راستے میں آپ نے فرمایا ابباس، اسن اور حسین میرے چاہنے والوں کو یہاں سے رخصت کر دو گھر تک خبر پہنچ گئی ہوگی میری بیٹیاں بھیڑ دیکھ کر ڈر جائیں گی سبھی کو بھیج دیا گیا جیسے ہی آپ گھر پر پہنچے بیوی جینب اور کلسم رونے لگی آپ نے فرمایا اللہ کالا کی ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مسئلیت جرور ہوتی ہے سبر رکھو بیس رمجان کی رات کو آپ نے حسن سے کہا میرے سبھی چاہنے والوں کو بلالاؤ سبھی کو بلوایا گیا آپ نے فرمایا میں جمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں پوچھو اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو جب تم مجھے آخو سے نہیں دیکھ پاؤگے تو بہت پشتاؤگے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے اس کے بعد جب سبھی لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن اپنے سارے خاندان کو جمع کرو جب سبھی لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے تم سب جو حسن کہے وہ ماننا اور حضرت حسن سے کہا کہ اے حسن اپنے نانا کی باتیں یاد رکھنا لوگوں میں امن قیم رکھنا اس کے بعد سبھی لوگوں کو رخصت کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اے حسن و حسن میرے جناجے اور قبر کی کسی کو خبر نہ دینا میرے جسم کو اوٹنی پر رکھ دینا پیچھے سے تم اٹھانا آگے سے جبرائیل اور مکائل اٹھائیں گے کیونکہ دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر خود کر میرے جناجے کی توہین کی جائے میری قبر پہلے سے بنی ہوگی جہاں یہ اوٹنی رک جائے وہیں پر میری قبر ہوگی اس کے بعد ابباس سے کہا کہ تو حسین کا محافظ ہے جو حسین کہے وہ کرنا اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر کہا کہ اے حسین تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی ہمیں سنا دیتی تمہیں کربلا میں تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا تمہارے ساتھیوں بچوں دوستوں کو تمہارے سامنے ہی مار دیا جائے گا تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے تمہاری بہنوں اور بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو پورے کوفے اور شام میں فیرائے جائے گا اور پتھر مارے جائیں گے اے حسین جب تمہارا آخری وقت ہو تو خیمے میں آ کر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھ چوم کر کہنا کہ گھبرانا نہیں اسلام کا جھنڈا ہمیشہ اوچا رکھنا اور صبر رکھنا اس کے بعد کہا سلام ہو یا رسول اللہ تو سب چو گئے کہ کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ تو زہرہ مجھے لینے آئے ہیں اس کے بعد آپ نے آخے بن کر لی تو دوستو یہ تھی حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت کی کہانی دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہادت یہ حضرت علی کی شہادت کیا مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان مومن حضرت امام علی کی شہادت کو جان سکے اور اپنا ایمان زندہ کر سکے کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ